امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی افغان حکمت اعملی کا ایک سال اگلے ماہ مکمل ہونے والا ہے اس حکمت اعملی کے اعلان سے اب تک کی صورتحال پر امریکی محکمہ دفاع کی تازہ ترین رپورٹ میں عمومی طور پر ایک مصبت تصویر پیش کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق حکمت اعملی کے تمام پہلوں پر عمل درامت ہو رہا ہے جس سے افغانستان میں سیاسی حل کی امید بڑھ رہی ہے افغان فوج کی تربیت اور مدد کے نتیجے میں تمام صوبوں کے دار الحکومت کابل کے کنٹرول میں ہیں لیکن حکومت کا کنٹرول اب بھی 65 فیصد آبادی پر ہے جبکہ 12 فیصد طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں رہ رہے ہیں اور باقی علاقوں میں حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے رپورٹ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحت کو دہشتگردوں کی پناہ گاہ قرار دیا گیا ہے انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کو پاکستان روس اور ایران سے مدد مل رہی ہے محکمت دفعان نے امریکی قانون سازوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ افغان فوج کی مدد کی طویل مددی کوششیں جاری رکھنا یقینی بنائیں پاکستان طالبان کی کسی بھی قسم کی مدد کی تردید کرتا ہے دوسری جانب افغان سفیر عمر زخیلوال نے آج پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے اسلام آباد میں ملاقات کی وہ اسف امریکہ کے نمائندہ آیاز گل اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں آیاز یہ بتائیے گا کہ اس ملاقات کی کیا تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اس میں دیکھیں بنیادی طور پر جو دونوں ملکوں کے درمیان خانی میں ایک معاہدہ تیر پایا ہے جسے بہت انٹیلیجنس اور ملٹری کو آپریشن اور دیسرے امور پر قریبی کابون کو یقینی بنانے کے اعادت کیا گیا ہے وہ معاہدہ زیرے بہت آیا ہے تو یہ ملاقات اسی ایم سے آج جو ہوئی ہے کیونکہ ایک رو سامل ہی جو امریکی سینئر سٹیٹ دپارٹمنٹ ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے بھی آرمی ٹیٹ سے ملاقات کی ہے اور جیسے کہ آپ کو پسا ہے کہ یہ دونوں ملاقات میں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں کہ جب پاکستان پر یہ شدید دباؤ ہے کہ وہ کسی صورت افغان طالبان کو راضی کرتے ہیں مزاقرات دیمیس پر لے کے آئے افغان حکومت کے ساتھ بات کیسی جا رہی ہے آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغان وزارت دفاع نے یہ خبر دی ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان کا ایک رکن افغانستان میں مارا گیا ہے اس کے بارے میں کیا معلومات سامنے آئی ہیں جیہاں یہ اطلاع کن سے گردش کر رہی تھی کیونکہ یہ جو امیتی درون حملہ ہوا ہے یہ ایک روز قبل یعنی منگل کے روز صوبہ کونر کے ایک شرطان دکھٹ ہے وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ پہنی کے طالبان پاکستان کی کچھ رہنم آئیت سے ہوئے تھے اور ان کا پھر اطلاع جاری تھا اور یہ عمر رحمان نامی جو آپریسٹن کمانڈر سمجھا جاتا ہے سی ٹی پی کا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا اور یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ بظاہر اسی کو ترگیٹ کرنے کیلئے کیا گیا ہے اور میری عملی کی فوج ایک درجمان سے بھی پاکست ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بلواسطہ پور کر اس درون حملے کی تزدیک کیا اور یہ کہا ہے کہ ایسے گردوں کے خلاف عملی کی فوج کی کاروائیوں جو ہیں وہ تسلسل سے ساتھ جاری ہوئی آرائیت آیاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے آیاز تینکیو فر یورپورڈن